حضور کی نات پڑھے تو ٹینشن لوگوں کو کیا بھئی خالی ناتاں پڑھتے رہتے ہیں اب کیا کرنا ڈیس کرنا خالی ناتاں پڑھتے رہتے ہیں بھر رہا دیوانے تیر کو نات کی امیت نہیں معلوم اس لیے ایسے بات نہ کر رہا نات کیا ہے نادان کان کھول کے سن نات کیا ہے نات کیا ہے سن لو میرے پیارے بھائیو خدا کی خسم یہ شعر سمجھ گیا تو دوبارہ کوئی نات پہ اعتراض نہیں کریں گا یہ عقل کے سودائی اس راز کو کیا سمجھے ہم نات کی صورت میں خرآن سناتے ہیں حافظ صاحب کو دیکھے میں کوئی ہمت آگئی ہلے آپن بھی پڑھ سکتے والا مہین سبحان اللہ پیارے بھزرگو اور دوستو کیا ہے نات شریف نات پڑھتے ہیں خالی نات چلاتے ہیں چلاتے ہیں کمبل میں منڈی ڈال کے پڑھیں گے غلام ہیں آخا کے تو جم کے ڈنکاوا جائیں گے نہیں آپ جم کے ڈنکاوا جائیں گے غلام ہیں ہم آخا کے ایسا پڑھیں گے خدا کی خسم کریم نگر سے آواز نکلی تو مدینہ کو پہنچنا شان سے پڑھیں گے ایسا پڑھیں گے ایسا نکل 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 اے چل رہا ہے ہٹ ان کی باتوں میں آکے آپ کبھی ذکر نبی کو کم ڈنکے کی چھوٹ پہ کریں گے اپنے آخا کا ذکر جس کو جس سے محبت ہوتی ہے انہیں اس کا ذکر ویسے ہی کرتا ہے پیارے بھزرگو اور دوستو اب سنو آگے ینات کیا ہے خدا کی خسم سن لو حمد ہوتا ہے حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف ہو حمد اس کو کہتے ہیں جس میں چاہے وہ حمد اشعار کی شکل میں ہو چاہے وہ تخریر کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی کتاب کی لکھیوی عبارت کی شکل میں ہو چاہے وہ خوران کی آیت کی شکل میں ہو یہ خوران کی آیت ہے مگر حقیقت میں یہ حمد ہے کیا ہے ذرا بولو اور ذرا دور سے بولو حمد ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ کی تعریف ویان ہو رہی ہے جہاں کہیں اللہ کی تعریف ویان ہو چاہے وہ تعریف بندہ کرے یا خدا کرے چاہے وہ تعریف اشعار کی شکل میں ہو یا پھر وہ تعریف جو ہے کسی اور شکل میں ہو اگر وہ تعریف ہے اللہ کی تو وہ حمد ہے کیا ہے ذرا بولو جو اللہ کی تعریف ہے وہ حمد ہے اور جو نبی کی تعریف ہے جس میں میرے مصطفیٰ کے عصاف جمیلہ ہے حضور کی عصمت ہے حضور کی رفعت ہے حضور کی شان ہے حضور کی بڑائی ہے حضور کے رتبوں کا ذکر ہے حضور کی عصمت کا ذکر ہے حضور کی رحمت کا ذکر ہے حضور کی شان رحمت اللیل телефالامین کا ذکر ہے تو کان کھول کر سن لو میرے پیارے بھائیو یہ تعریف ناتھ ہے کیا ہے یہ؟ چاہے نات کوئی بندہ بیان کرے چاہے یہ تعریفِ مصطفیٰ خدا بیان کرے وَمَا أَرُسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَوِينَ یہ قرآن کی آیت ہے مگر ہے کیا ناتِ مصطفیٰ ہے اللہ اللہ ہو کر نبی پر نات نبی کی نات اپنے مقدس کلام میں رکھے نبی کی تعریف اپنے مقدس کلام میں رکھے اور ہم گناہگار امتی ہو کر اپنے گھروں میں ناتِ مصطفیٰ سجالے تو کیا تاجب کی بات ہے اس میں کیا چھگڑے کی بات ہے اللہ اللہ ہو کر تعریف کر رہا اور ہمارے استاذِ محترم حضور سیدنا سیشاہ تاہر رضوی القادری علیہ الرحمت و رضوان الرشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کی ہر تیسری آیت ہر تین آیت میں ایک آیت شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے اللہ اللہ میرے پیارے بھائیو اللہ ہو کر اس شان سے اپنی نبی کی تعریف قرآن میں کرے حقیقت میں ہم ناتِ مصطفیٰ سناتے ہیں قرآن کی شکل میں اور بندے ہو کر اس پر اعتراض کریں نبی کی عظمت پر اعتراض ذکرِ نبی پر اعتراض پیارے بزرگو اور دوستو نات پڑھنا خدا کی خسم یہ طریقہ قرآن ہے قرآن سے ثابت ہے صحابہ کا عمل ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو چودہ سو سال سے بس خالی تعریفِ مصطفیٰ ہی چل رہی ہے بس اور ایک بات بتاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے 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 کیا پیارا نام ہے جی سنیں تو اندر سے روح تازہ ہو جاتی ہے روح تازہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ بشرتے کے لینے والا عاشق ہو جنابِ محمد نے کہا کون رہے نبی کا نام ایسا لیتا نالائخ باوہ کا نام لیتا ایسا سیٹھ کا نام لیا تو کھینچ کے ایک مار کے نوکری سے نکال ایسا بلتا سیٹھ کو ہاں ان کو پیسے دیئے میں نے کو پانچھ ہزار سیٹھ 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 امام صاحب کو تنخواہ ملی بارہ ہزار کون دیئے صدر صاحب نام لینا گوارہ نہیں کر رہا کومیٹی کے والے پیسے دیا تو صدر صاحب مطمط صاحب خازین صاحب متولی صاحب حضور کی پاس جنابِ محمد نے کہا اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو حضور کا نام بے عدبی سے لیتے ہیں اللہ اللہ سن میرے آقا کریم رحمت اللی العالمین کے نام مبارک کا معنی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی میرے آقا کے نام مبارک کا معنی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی ایسی ذات کو ہے جس کی تعریف حد سے زیادہ بار 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 کی جائے جس کی تعریف میں کبھی کوئی کمی نہ ہو خدا کی خسم میرے نبی کی تعریف اور آپ کی شان میں کبھی کمی ہونے والی صبح خیامت تک میلات کا جلوس نکلتے رہیں گا انشاءاللہ صبح خیامت تک نات مصطفیٰ پڑھی جاتی رہیں گی صبح خیامت تک میرے نبی کی تعریف و توصیف میرے نبی کی شان و عظمت بیان ہوتی رہے گی آپ پوچھو رہے ہیں کہ مولانا پھر جب اچھے وعد تک ہونے والی چھے تو پھر آپ کئی کو ٹینشن لے رہے ہیں کئی کو تو بھی لوگوں کو بول رہے ہیں بعض لوگوں کو آتا بازوالے آئے نا سب کا خیال کر کے تخریر کرنا پڑتا تو سنو ہم کئی کو بول رہے ہیں ہم اس لیے بول رہے تاکہ یہ جو ہمارے عاشقان رسول ہیں تمہارے شر میں نئی پھسنا ولکہ بول رہے ہیں کیونکہ میرا ایک بھائی بھی اگر میرے نبی کا بے عدب ہو جائے خدا کی خسم اس زمانے اس سے بڑا بترین عمل کچھ نہیں ہے